دیر کے بعد ملاقات ہو رہی ہے اور میں آپ لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ بروقت تشریف لائے ہیں میں آج جناب چیئرمن عمران خان کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ستائیس مارچ دوہزار بائیس کو حقیقی آزادی کی جو تحریک شروع کی گئی تھی انشاءاللہ ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور منطقی انجام یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک متفقہ دستور ہے جو آئین پاکستان کہلاتا ہے اس ملک کو آئین کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور ہر وہ کوشش کہ جو آئین کو پامال کرنے کی ہوگی تحریک انصاف اس کے راستے میں مضاحمت کرے گی اور مضاحمت میں ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہم کوئی پرتشدد راستہ اختیار نہ کریں اور پہلے سے معاشی طور پر بی ریل ہوتی ہوئی پاکستانی قوم کو مزید مشکلات سے دوچار نہیں کریں گے البتہ ایک پرامن راستہ کہ جو اس موقع پہ اختیار کیا جا سکتا ہے تاکہ آئین کی پامالی کو روکا جائے اور عدلیہ کی بالدستی کو برقرار رکھا جائے اور واپس پارلیمانی نظام کی طرف آگے بڑھا جائے اس کے لیے ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اور جیل بھرو تحریک کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں بجائے اس کے کہ یہ فستائی حکومت لوگوں کو خوف اور جبر کے تحت درات دھمکا کر انہیں جھوٹے مقدموں میں گرفتار کرے ان کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر کرے ان کو زلیل کرے انہیں برہنا کرے چاہے وہ سیاسی کارکنان ہوں سیاستدان ہوں یا خوریت فکر رکھنے والے صحافی ہوں ہم سب کے لیے آزادی کی یہ جدوجہد لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ آزادی کی جدوجہد ہے استعمار کے خلاف کہ جو پاکستان کے اوپر پچھتر برس کے اندر بھی اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت کو بھی وہ گھٹنوں پہ لے آئے ہیں وہ ساری بیرونی طاقتیں اور ان کے یہاں پر ایجنٹ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہوں چاہے وہ ایمپورٹڈ حکومت کے اندر ہوں ہم ان کے سامنے پرامن سیاسی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں آج آپ کے سامنے معلوم ہے آپ کو کہ آج چودہ فروری ہے ایک مہینہ پہلے چودہ جنوری کو آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا اور چار روز بعد اٹھارہ جنوری کو خبر پختونخواہ کی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا تیس دن گزر چکے ہیں آج تک آئین سے معورہ راستہ اختیار کیا گیا ہے اور نوے روز کی جو ایک پابندی ہے آپ کا آئین لگاتا اس کے مطابق نہ الیکشن کمیشن نہ گورنر پنجاب انتخاب کی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے انتخابی شیڈیول دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور توہین عدالت کے مرتقب ہو رہے ہیں آج وقت گزر چکا ہے یعنی کل کا دن آخری دن تھا آج وقت گزر چکا ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں ان سٹھ روز باقی رہ گئے ہیں اور ابھی بھی یہاں میٹنگ وہاں میٹنگ اور جا زمنی انتخابات ہیں ان کے لیے ہر چیز موجود ہے پیسے موجود ہیں یعنی ان کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اور رینجرز موجود ہیں اس کے لیے سارا انتظام موجود ہے ہر چیز ہے لیکن نہیں ہے کچھ تو آئین کے تحت تحلیل شدہ اسمبلیوں کے انتخابات اس کے لیے کچھ نہیں ہے نہ پیسے ہیں نہ پولیس آویلیبل ہے نہ انتظامی آویلیبل ہے کسی نے پولیوں کے قطرے پلانے ہیں کسی نے ٹکے لگانے ہیں کسی نے مردم شباری کرنی ہے یعنی ڈھکوصلے ہیں کہ جو اس وقت تک اختیار کیے جا چکے ہیں حالانکہ آج سے پانچ روز پہلے سپریم کورٹ کے اندر آپ نے چیف زیست صاحب کے ریمارک سنے ہوں گے کہ یہ الیکشن کمیشن اسی عدالت کے اندر گزشتہ سال یہ کہہ چکا ہے کہ ہم نومبر دوہزار بائیس میں انتخابات کے لیے تیار ہوں گے تو اب بتائیے کہ کیوں انتخابات جو ہیں وہ نہیں ہو رہے ہیں یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم آئین کو کسی صورت میں بھی پامال نہیں ہونے دیں گے اسی لیے یہ تحریک ہم نے برپا کیا دوسری چیز جس کے لیے ہم اس جد جہد کو کر رہے ہیں وہ میں اور آپ اس کا براہراس شکار ہیں عام آدمی غریب آدمی متوسط طبقہ اور جو نچلا متوسط طبقہ ہے یہ سارے طبقات جس سے میرا بھی تعلق ہے مجھے پتا چلتا ہے کہ دس ماہ کے اندر اندر آمدنی میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوا لیکن اخراجات کے اندر اضافہ ہو گیا ہے اور اگر پرچون کے آپ قیمتیں رکھیں یہ میں ایس پی آئی اور سی پی آئی کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا میں ایک آمہ آدمی ہوں جا کے بازار سے سامان خریدتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً یعنی قیمتیں ایک تہائی سے نصف تک بڑھ گئی ہیں مثال کے طور پہ ایک ریسرچ کے مطابق جس کی آمدن تیس ہزار روپیہ تھی وہ اب وہ بیس ہزار کے برابر ہو گئی ہے اتنی اشیاء وہ بازار سے خرید سکتا ہے چنانچہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک تہائی اس کے پاس اب رقم نہیں ہے اپنی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لئے احساس پروگرام کے تحت سیدھ کارڈ کے تحت یعنی کامیاب پاکستان کے تحت جتنی مرات کہہ لیجے یا سہولیات کہہ لیجے یا جو ستر ہزار وہ دکانیں پاکستان کے اندر کھل رہی تھیں جہاں پر سبسیڈی دی جا رہی تھی وہ سارا نظام بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عملا بند ہو کے رہ گیا اور یہ آج کی کیفیت ہے لیکن آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں میڈیا کے اوپر ہر چیز واضح ہے کہ اگر ایک سو ستر یا ایک سو اسی ارب روپے کے مزید ٹیکسز لگنے جا رہے ہیں تو پھر بتائیں کہ اس قوم کی آواز کون بنے گا کیا میری تقریروں سے میری پریس کانفرنسز سے جب کچھ ہوگا اس حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے ہم جیل بھرو تحریک جو ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور کیوں بڑھانا چاہتے ہیں میں تمہارا اس بات کو اس نقطے کے اوپر کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس ملک کے اندر عام انتخابات ہو جائیں جس حکومت کو اور جس وزیراعظم کو کہتے تھے یہ سیلیکٹڈ ہے جس کو کہتے تھے کہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے اس نے آتے ہی کہا کہ آپ آ رہے ہیں تو انتخاب کرا لیجئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا پھر ان کے کوئی درجن بھر پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں جنہوں نے کہا کہ جس روز آپ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیاں تعلیل کر دیں گے ہم فوراں عام انتخابات کے اعلان کر دیں گے اب تو کوئی تھوک کر چاٹنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی بندہ آویلیبل نہیں ہے اور میرے دوستو یعنی وہ باجوا ڈاکٹرائن ہو وہ بھی ہمیں صحافیوں نے بتایا کہ یہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے عمران خان کا اقتدار ختم کیا انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے لیے تباہ کن تھا انہوں نے اقرار کیا کہ ریجیم چیج کیے وہ کیٹلسٹ کے طور پر موجود تھے اور کل ایک آپ کے سینئر صحافی نے بتایا کہ پہلے باجوا ڈاکٹرائن تھا اب حافظ ڈاکٹرائن ہے مجھے بتائیے کہ کیا یہ ملک ایک آئین نہیں رکھتا کیا یہ ایک مستفقہ دستور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے بعض دوست شاید اس وقت خوش کے عمر میں تھے لیکن میں تھا تئیس برستہ کس ملک کے اندر کوئی متفقہ آئین نہیں بن سکا چھپن اور باسٹھ کے دساتیر ہوئے وہ ڈھکوصلہ تھے لیکن تہتر کے آئین تک پہنچتے پہنچتے آپ اپنا آدھا ملک گواں چکے تھے پتہ ہے آپ کو اس بات کا یعنی بالغ رائدہی کے انتخاب آنے تک ہم آزاد تو ہو گئے لیکن جو استعماری نظام تھا اس شکنجے سے نہیں نکلے مربوں کے مالک ووٹ دیا کرتے تھے دولتوں کے بینک اکاؤنٹ رکھنے والے ووٹ دیا کرتے تھے غریب آدمی تو ووٹ دینے کی تئیس برستہ کس ملک کے اندر اجازت ہی نہیں تھی سرے سے چنانچہ آپ یاد رکھئے دستور متفقہ ہے واحد دستاویز اس سے آپ انحراف کریں گے ملک کو نقصان پہنچائیں گے جو لوگ آج ان سے جب پوچھتے ہیں کہ بھی نوے روز لکھا ہوا ہے انتخاب کا اور اب آپ کیسے آگے وہ دیکھ لیں آپ ہو جائے گا کیا جواب دیتے ہیں دیکھ لیں آپ ہو جائے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں پھر کہیں کہ آرٹیکل سکس نہیں نہیں آرٹیکل سکس اس کی اوپر نہیں لاغو تو تو کیا ہوگا پھر اس ملک کے اندر آپ ایک خطرناک کھائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ ملک کو لے کر ڈوب رہے ہیں آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ عمران خان جو مہنگائی لے کر آیا ہے ہم اس مہنگائی کو ختم کریں گے آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ دنیا کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں دوست ملکوں کے وہ متاثر ہو گئے ہیں آپ یہ دعویٰ لے کر آئے تھے کہ سیاسی استحکام کے لیے ساری کوئی پتہ تیرہ سے لے گئے اٹھارہ جماعتیں مل گئی ہیں سب کچھ اس کے بارک صاحب دیکھ رہے ہیں ہم تنہا ہیں دہشت گردی دوبارہ وہ افریت دوبارہ سامنے آ گیا ہے اور کوئی حل اس کا بتانے والا یہاں پر نہیں ہے آپ کا وزیر خارجہ پوری دنیا کا چکر لگا چکا ہے لیکن یہاں بازو میں افغانستان ہے وہاں پر جانے کی جرت نہیں ہوئی ان سے بات چیت کر یعنی دو ہار ٹاکس عمران خان کا ایک کارنامہ تاریخ کے اندر لکھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہوا پاکستان کی اتنی واوا ہوئی کہ ہم نے تقریباً پچپن ہزار ڈیپلومیٹس انجیوز کے ایگزیکٹیفز اور اس درجہ کے لوگوں کو افغانستان سے اسلام آباد کے ذریعے دنیا میں ہم نے سیف ایگزٹ دیا ہم نے موقع فرام کیا اور ہم نے ہی ایکسولوٹلی نوٹ کا کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اندازہ تھا کہ اگر خارجہ پولیسی واپس اسی نہج پہ جاتی ہے تو دہشت گردی بھی واپس اسی نہج پہ آ جائے گی چنانچہ میں نے آپ کے سامنے چار نکات رکھیں نمبر ایک عدالتوں کو آزادی ہونے چاہیے کام کرنے کی کہ جو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیلی فونوں کی اوپر احکامات دینے والوں کی اولاد آج حدب بنا رہی ہے جو لوگ بریف کیس بھر کے دے کے آئے تھے ان کی اولاد آج حدب بنا رہی ہے عدلیہ کو اور دوسری بات میں نے آئین کی آپ کے سامنے رکھی ہے تیسری بات کسی طرح کی بھی معورہ جو قوتیں ہیں ان کی مداخلت کی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا ہے کہ مہنگائی کا افریت عام آدمی کو کھا کے رہ گیا یہ چار نکات ہیں جس کے اوپر ہم آزادی کی اس جد جد کو آگے بڑھائیں گے یہ پرمن راستہ ہے اور ہر جگہ سے انشاءاللہ لوگ جیل بھریں گے پنجاب کے اندر تو کل آپ کو معلوم ہے کہ چونسٹھ ہزار لوگوں کی جیلوں میں چونتیس جیلوں میں جگہ ہے چوراسی ہزار پہلے ہی ہیں وہاں پہ ہم ہر طرح لاکھوں کارکنان مجھے آج پانچمہ روز ہے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے لاکھوں کارکنان تیار ہیں جیل میں جانے کے لئے چونانچہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناغن لیں یہاں کے مقتدر حل کے ہوش کے ناغن لیں یہاں کی امپورٹڈ حکومت اور عدلیہ کو روبہ عمل آنے دیں اور آئین سے معاورہ کوئی کام نہ کریں اس لیے کہ اگر آئین کے معاورہ کوئی کام کریں گے تو ہم سیاسی جد جہد کریں گے مضاہمت کریں گے شکریہ میں آپ سو لہور کے فگرز شیئر کر سکتا ہوں لہور میں کوئی بتیس تینتیس سو یعنی میں کل لہور سے نکلا تھا تو باقائدہ ریجسٹریشنز ہو چکی ہیں باقی کسی سے لے کہ عداد و شمار نہیں ہیں میں گزشتہ روز پشاور گیا تھا وہاں پر ریجن کی میٹنگ تھی جو پشاور ریجن ہے اس میں چھے ازلہ آتے ہیں وہ اس کام کو شروع کر دیں گے آج میں کچھ دیر کے بعد رابل پنڈی جاؤں گا تو اس طرح یہ بتدریش ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ انشاءاللہ یہ پورے ملک جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ لاکھوں لوگ اس کے لیے تیار ہے جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے مجھے اس کی اجازت دے دیجئے میں جواب دے دوں یہ جس روز ہم سمجھیں گے کہ آپ پورا نظام معطل کر کے اور انتخابات سے انعراف کیا جا رہا ہے وہ پہلا دن ہوگا سب سے پہلے لاہور کے اندر گرفتاریاں پیش کی جائیں دیکھئے اس کا اعلان جو ہوگا نا آپ کی بات کی کانٹمیشن میں تو عمران خان اس کا اعلان کریں گے اور ہر ظلے سے جو کارکنان کا گروپ ہوگا اس میں پانچ پارلیمنٹیرین ہوگے ٹھیک ہے ہم اس حکمت عملی کو خود سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اسد عمر نے یا ہماری لیڈرشپ نے کب جانا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کوئی چھ سات سو ارکان اسمبلی موجود ہیں اس طرح ہم اس کو آگے بڑھائیں گے کارکنان تنہا نہیں ہوں گے ہر گروپ کے ساتھ پانچ پارلیمنٹیرین ہوں گے شکریہ جناب